موسیقی نمبر ون ان کی غلط جھوٹ ثابت ہوئی دوسرا انہی کے محے کے ویب سائٹ پر آفیس آرگیسٹر جنرل سنسل کمیشنر اف انڈیا میں نیشنل پاپکر ریجسٹر کے بارے میں وہ محے لکھ رہا ہے انڈیا اس لیے پروسسس آرگیسٹر کے بارے میں محے لکھ رہا ہے انڈیا اس لیے پروسسس پہنچہ کیا محے لکھ رہا ہے دوسرا دوسری بات یہ ان کا جھوٹ یہاں پکڑا گیا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ان کا جھوٹ ثابت ہوگا چھبیس نومبر دوہزار چودہ کو جب کرن رجو جو منسٹر تھے انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک سوال میں کہا کہ NPR is a register of all the usual residents which includes citizens and non-citizens as well پھر اسی پارلیمنٹ میں جواب میں کہا کہ NPR is the first step towards creation of NRIC اب بتائیے آپ چہتہ مرتبہ آپ دیکھ لیجئے کہ پی آئی بی کے ویب سائٹ کے اوپر پی آئی بی کے ویب سائٹ کے اوپر یہ بھی میں نکال کر رکھا ہوں کہ آپ کے پی آئی بی کے ویب سائٹ کے اوپر جا کر دیکھ لیجئے آپ دوہزار دوہزار چودہ چھبیس نومبر دوہزار چودہ کو یہ منسٹر ہوں پس کہہ رہی ہے کہ NPR is a register of all the usual residents which includes citizens and non-citizens as well the NPR is first step towards creation of NRIC by verifying the citizenship status of every usual residents یہ آپ نے چھبیس نومبر دوہزار چودہ پانچ بچ کر نو منٹ پر آپ نے اس کو ڈالا یہ چار چیزیں کیا بتا رہی ہیں آپ جو NPR کر رہے ہیں وہ citizenship act 1955 کے تحت کر رہے ہیں تو اس کا تعلق نہیں ہے کیا NRC سے کیوں مسلیٹ کر رہے ہیں ہومنسٹر پوری دیش کو اور ان کو یاد دلا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر انہیں کہا کہ OEC جی پوری دیش میں NRC آئے گا پانچوں پائنٹ میں پروف کر رہا ہوں اور پھر ہم اچھا کہتے ہیں کہ OEC سے کہیں گے کہ سورج مشرق سے نکلتا رہے گا مغرب سے ہمیشہ صاحب سورج جب تک مشرق سے نکلتا رہے گا ہم سچائی کو بیان کرتے رہیں گے کہ آپ مانیں گے اپنی غلطی کو آپ دیش کو مسلیٹ کر رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ زیب نہیں دیتا آپ کو آپ اس دیش کے وزیر داخلہ ہیں ہومنسٹر ہیں آپ کو سج بولنا چاہیے میں آپ کو یہ پانچ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ ہی کے اینویل رپورٹ آپ ہی کی ویب سائٹ آپ ہی کے منسٹر کا رپلائے پارلیمنٹ میں کیوں دیش کو گمراہ کر رہے ہیں آپ ان پی آر ان آر سی کی طرف پہلا خدم ہے اور ان پی آر جب ہوگا اپرل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اس میں ڈاکومنٹس پوچھے جائے اس آفیسر کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈاوٹ فل لکھے گا اس کے بعد ڈاکومنٹس پوچھے گا ڈاکومنٹس کے بعد اگر وہ مطمئن ہو گیا ٹھیک ہے ورنہ ڈاوٹ فل رکھے گا اور اگر مطمئن ہو جاتا ہے تو لس کو لگاتا ہے لوکل ریجسٹر بولتے ہیں اور عوام سے جنتہ سے پوچھ آتا ہے کہ کسی کو ابجیکشن ہے اوائی سی کے نام پر یا پرموت کے نام پر اگر کسی کو ابجیکشن ہوگا تو پھر وہ اس پہ ان انکوائری ہوگی اور فائنل لس کیا ہوگی ان آر سی ہوگی یہ سب تو آپ نے رولز بنائے نا واجپائی جی کے زمانے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہاں یو پی اے کے زمانے میں بھی ان پی آر ہوا مگر سٹیزنشپ ان آر سی نہیں ہوا اور آپ کے ان پی آر میں اور پہلے کے ان پی آر میں فرق یہ ہے کہ ماں باپ کا نام پوچھ کر کہاں ان کی پیدائش ہوئی بتائیے آدھار سے جوڑ رہے ہیں اس کو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں سوالات پھر آپ اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پی آر پہلا خدم ان آر سی کی طرف اور یہی ان آر سی ہوگا تو امیس شاہز و ہوم منسٹر کیوں مسلیٹ کر رہے ہیں نیشن کو یا تو سمجھ رہے ہیں کہ سب کے سب پڑے لکھے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بگوان سمجھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں چیزوں کو اور اسی لئے ہم پوست کر رہے ہیں ہم ہوم منسٹر سے پرحان منتری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے گمراکن بیانات مت دیجئے اس سے آپ لوگوں کا فرسٹریشن کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور دیش دیکھ رہا ہے کہ آپ غلط غلط بول رہے ہیں انٹریو میں انہوں نے جو چیزیں بولی جو چیزیں اپنی باتیں رکھی یہ بھانتیاں پھیل رہی ہیں اس پر آپ کو یقین کیوں نہیں ہو وہ تو غلط کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیزنشپ ایک کے تحت ایم پی آر ہوگا کہہ دیا نہیں ہو رہا ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی اینیول ریپورٹ میں چیپٹر فیفٹین میں آپ نے نہیں کہا کہ آپ کے منسٹر نے چھبیس نومبہ دوہ چودہ کو نہیں کہا کہ آپ ہی کے ایم ایچے کے ویب سائٹ پر جنرل سینسر کمیشنر اف انڈیا سیول ریجسٹیشن سسٹم میں لاس لائن میں آپ کہتے ہیں نیشنل پاپوریش ریجسٹر کے بارے میں آپ نے نہیں کہا یہ بات آپ ہی کے چھبیس نومبہ کو پی آئی بی ایم ایچے کا نوٹ ہے کہ ان پی آر is the first step for ان آر سی کیسے اس کو آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں کیوں گمراہ کون بیانات دے رہے ہیں اور ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ سرکار چاہتی کیا ہے اگر مسلمان کا نام نہیں آئے گا ان پی آر میں یا اگر کوئی ابجیکشن کرے گا اور ڈاؤٹفل لگ دے گا کوئی لور افیشل تو وہ تو ان آر سی میں آ جائے گا نا ان آر سی میں آ جائے گا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ پورا ایک تماشا بنا کر رکھیں اور غلط کہہ رہے ہیں پورا کم سے کم سچ تو بولیے آپ ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں چھوڑ دیجئے کہ میں آپ کا یہ خیرن یہ بات صحیح ہے کہ میں آپ کا اپوننٹ ہو رہا ہوں گا مگر کم سے کم دیش کو تو سچ بتائیے آپ ہی کے ویب سائٹ سے کوٹ کر رہا ہوں نا لوگ سوا میں آپ کے منسٹر نے جو کہا میں تو کوئی نہیں بات نہیں کہہ رہا ہوں سب بیروت کے نام پر جو دیش میں اتپات مچ رہا ہے اس پر جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کو آپ گنا رہے ہیں اپنی ریلیوں میں تو کیا ان پی آر یا سی اے کے جو بیروت میں کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو آپ پولیٹی سائز کر رہے ہیں ارے بھائی آپ کیسے سوال کر رہے ہیں ایک لڑکا بجنور کا جس کا نام محمد سلیمان ایک جگہ سے پولیس ایرس کرتی ہے ایک نیبر اٹھ سے دوسرے نیبر اٹھ سے اس کی لاش ملتی ہے سینے میں گولی مار دی ہے وہ آئی ایس کا ایسپرنٹ یو پی ایس ایسی کا ایسپرنٹ ایک پولیس ایرس کرتی ہے اس ایک جگہ سے اور دوسرے جگہ پر اس کی لاش ملتی ہے وہی ایک دوسرا لڑکا جس کا نام انس ہے سات مہینے کے اپنے بیٹے کے لیے دودھ کے لیے جاتا ہے اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگتی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا آپ بتائیے کہ اتنے واقعات ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے نور محمد مظفر نگر کا دیر سال کا اس کا بچہ اس کی بیوی پرگننٹ ہے کہاں گولی لگی اس کو یہ پولیس کی گولی نہیں لگی ان لوگوں کو اٹھارا لوگ جو مارے گئے کس نے مارا ان کو ایلینز آ کے مارے کس نے مارا بتائیے نہ کہ اسی لیے اس کی انڈیپنڈنٹ انکوائری نہیں ہونی چاہیے پردھان منتری رام لیلا گراؤنڈ سے جب تخریر کرتے ہیں بھاشن دیتے ہیں ہم تو امید کر رہے تھے کہ وہ دیش کے پردھان منتری ہیں بی جے پی کے نہیں ہے وہ وہ اپنے ہی جس ٹیٹ سے نمائندگی کرتے وہاں پر اٹھارا لوگ مارے گئے بنا رہا اس میں ایک آٹھ سال کے محمد صغیر لڑکا رون دیا گیا اور اس کا باپ ایک کک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پیس فل پڑے سورا تھا پولیس نے لاتی شارج کیا لوگ دوڑتے ہوئے آئے میرا بچہ مر گیا کہ اس کا انکوائری نہیں ہونی چاہیے آپ مان کرتے ہیں بلکل انکوائری نہیں چاہیے پانچ زار چار سو لوگ جیل میں پڑے یو پی میں کیا ہو رہا ہے بھائی اس کے انکوائری ہونی چاہیے دیش جاننا چاہتا ہے کہ کیسے ان کی موت ہوئی ہے اگر وہ دنگائی ہیں برابر کری آپ مگر انکوائری تو کرائی ہے اتنے لوگ مر گئے اس میں ساتھ میں آپ جیسے لیڈلز پہ بھی آروپ لگ رہا ہے کہ آپ کو ان کو بھڑکا رہے ہیں کیا بھڑکا رہے ہیں وہ پھر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں روڈ میں کیا بھڑکا رہا ہوں میں تو آپ کو آپ ہی کے میڈیا کی نیوز کو کوٹ کر رہا ہوں نیوز پیپر نیوز ویب سائٹ کو کوٹ کر رہا ہوں میں کہا کہہ رہا ہوں جو ریپورٹ ہوا اس کو بتا رہا ہوں جو ریپورٹ ہوا اس کو بتا رہا ہوں وہ بھی گناہ ہے کیا ہم کوئی مار دیجئے گولی آپ اگر ایسا ہے تو اگر سج بیان کرنا جرم ہو چکا ہے اس دیش میں تو مار دیجئے گولی مگر یاد رکھے گولیاں ختم ہو جائیں گی سچ بولنے والے دیش میں بہت ہیں کھڑے ہوں گے ہم اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ پرہان منطری کو بولنا چاہیے اٹھارہ لوگ جب مر چکے ہیں جس سٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں انکوائری نہیں ہونا چاہیے انڈیپنڈنٹ انکوائری یقینہ جو دنگائی ہے برابر اس کو کریا کون رکھ رہا ہے آپ کو کئی ویڈیوز ہیں ایک ضعیف عدمی جس کا نام شمشددین ہے نہتاور کا پیرالائز ہے اس کو اس کو لاتھیوں سے مارتی ہے پولیس اور پھر ویڈیو کے بعد گولی کے آواز آتی ہے اب تک شمشددین کا پتا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو آپ روک پائیں گے یہ نہیں روک پائیں گے اس ایج میں تو روک نہیں پائیں گے لوگ بول رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ سوالات ہیں ہم پردان منطری سے امید کرتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپنڈنٹ انکوائری کروائیں گے اور اس کا روک تھام ہوگی مرنے والا کسی کا بچہ ہوگا مر کسی کا بیٹا تو ہے سر جو آپ پانچ پوائنٹ جو آپ نے گنایا آپ نے یہ کہا کہ ہوں مینسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ پانچ پوائنٹ ہے آپ نے کورٹ میں بھی اپیل کیا ہوا ہے کیا ان سب چیزوں کو نہیں یہ کورٹ کورٹ کی جو سٹرٹیجی ہوگی یہ ہمارے وکیل جناب نظام پشا صاحب تائے کریں گے میں ایز ای میمبر آف پارلیمنٹ ایز ای پولیٹیشن آپ کو یہ سام میں رکھ رہا ہوں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سچائی پر مبنی ہے کہہ دیں سب جھوٹ ہیں ان کی ویب سائٹ سے ایم ایچ اے کی ویب سائٹ سے ہے پارلیمنٹ کا ریکارڈ ہے اب اس کے باوجود بھی اگر وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کو عادت ہے ہر بات پر مخالفت کرنے کی میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں آپ کو کاؤنٹر کرے نا مجھے اس کا ان پی آر کا تعلق سٹیزنشپ ایکٹ سے ہے سینسس کا تعلق نائنٹین فورٹی ایکٹ سے ہے ہم جانتے ہیں نا ان چیزوں کو وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ بول کے چھوٹ جائیں گے اور کوئی نوٹس نوٹس لے گا اور ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ لوگ بری طرح سے موسیقی